اس کے بعد سواغت ہے آپ کا آر جیڈی کا جھٹھائی سویاں ستھاپنا دیو سے اور جگہ جگہ پارٹی کی اور سے سمارو آئیوجد کیا گیا ہے پتنا راچی میں بھی کارکرم کا آئیوجن ہے پتنا کے کارکرم میں لالو یادو بھی موجود رہیں گے وہیں سمارو میں شامل ہوں گے تیجسوی یادو بھی تو آج بڑا دن راستی جنتا دل کے لیے دونوں بڑے نیتا جائے لالو پرساد یادو ہوں یادو تیجسوی یادو ہوں دونوں ہی موجود ہیں رہیں گے تو پتنا کے پاری دفتر میں ہے سمارو فلال ودیش دورے پر ہیں تیجسوی یادو تارجنی کا آج اٹھائیس واس تھاپنا دیو سے ہے جگہ جگہ پارٹی کی اور سے سمارو آئیوجد ہوا ہے پتنا اور راچی میں بھی کارکرم کا آجن ہے پتنا کے کارکرم میں خود لالو یادو بھی موجود رہیں گے اس خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ بیروہ ہیڈ عمیت سنگھ ہمارے ساتھ جل گیا عمیت جی بتائیں کہ لالو پرساد یادو بھی موجود رہیں گے بڑا دن ہے آرجنی کے لیے اٹھائیس واس تھاپنا دیو سے ایک تیسرا لگ بک کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے دشک کو چھونے جا رہا ہے تو بہت بڑا دن ایک پارٹی کے طور پر کہہ سکتے ہیں اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ اس نے دیکھے کیا کہیں گے بلکل کاسیف اور بہت 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 بڑا دن ہے آرجنی کے لیے چونکہ تیسرے دشک میں پرویس کر گیا ہے لگ بک اور یہ اٹھائیس واس تھاپنا دیو سے آرجنی کا ظاہر ہے کہ کافی دھوم دام سے منائے جارہا ہے دوریا روشنی میں پورے پارٹی کا عیالے کو سجائے گیا ہے اور اس پہ خود راستے اترک لالو پرشاد یادو موجود رہیں گے لیکن ایک اہم زانکاری ہے ہم اپنے درسکوں کو دے دے کاسیف کی تیجسری آدھا جو ویڈیز دورے پر تھے وہ بھی اس کارکر میں سامیل ہونے کے لیے ویڈیز دورے سے وہ دلی آ چکے ہیں اور دلی سے کی فلائٹ سے وہ صبح دس بجے ویڈیز دورے کی فلائٹ سے صبح دس بجے وہ پٹنا ائرپورٹ پہنچیں گے یعنی ایک بہت میں اپن جانکاری ہے کہ تیجسری آدھا کے بارے میں یہ چل رہا تھا سنسے تھا کہ تیجسری آدھا کیا ویڈیز دورے سے لوٹیں گے اس کارکر میں سامیل ہونے کی نہیں لیکن کسیس نے اس کے پاس اس کو شیف جانکاری ہے کہ تیجسری آدھا صبح دس بجے ویڈیز دورے کی فلائٹ سے پٹنا ائرپورٹ پہنچیں گے اور پھر اس پورے کارکر میں تیجسری آدھا موجود رہیں گے یعنی کی دو بڑے چہرے آر جیڈی کے جس میں تیجسری آدھا جو ایوہ چہرہ اوٹھا ہی گھاری آر جیڈی کا اور جن کے نتیت میں دو چھوٹس میں چھوڑا رہا گیا آئینڈی 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 گھڑپندن کا بیار میں وہ موجود رہیں گے ساتھ پہ راستے اردیکش لاریو پشیہ جا دو ہر سے بات اپنے کارکرتاؤ کے بیچ میں پارٹ سالہ لگائیں گے ٹپس دیں گے تو کافی مہتبول ہو جاتا ہے کہ جب کاسیب تھائیس بھائیس اپنا دیواز آر جیڈی بنا رہا ہے تو اس میں جتنے بھی مجبوط نیتا جو سب سے بڑے سرس دیتا یا کہہ سکتا ہے کہ آر جیڈی کی جو کہہ سکتا ہے کہ وہ لائف لائن ہے ان کی کارکرتاؤ کے بیچ میں لالو پشاہ دیا دو ان کی موجودگی تیجسری آدھا کی موجودگی وہ ساتھ تکھائی پڑے گی اور اس کا کتنا آثار ہوگا دو جار پتیس کے چناؤں میں یہ بھی دیکھنا بات پوڑ ہوگا کیونکہ آج کافی اہم ڈیر ہے آر جیڈی کے بچے بول سے آر جیڈی کے اٹھائیس سالوں کی دونوں پیڑھیوں کا جشیش نترتب ہے وہ آج موجود رہے گا چاہے بات پارٹی سپریمو لالو پرزاد یادف کی ہو یا دیتا پر تیبک تیجسوی یادف کی تو دونوں ہی موجود رہیں گا اور جیسا کہ آپ نے ہمیں جانکاری دی کہ خود تیجسوی یادف آج دس بجے ویدئی شیاطرہ سے لوٹ آئیں گے اسی پارٹی سماروں میں شامل ہونے کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا شکریہ خبر پر نظر بنا رہے گا تو آر جیڈی کا آج اٹھائیس سوہ ستھاپنا دیوت جگہ جگہ پارٹی کی اور سے سماروں آئے ہو جت دونوں شیش کے نترتب آج رہیں گے موجود جہاں لالو پرساد یادف جنہوں نے پارٹی کی ستھاپنا کی تھی وہ بھی موجود رہیں گے اور جہاں جن کے نترتب میں چوبیس کی لڑائی لڑی گئی وہ بھی موجود رہیں گے تو آر جیڈی کا آج اٹھائیس ستھاپنا دیوت سار اس سمر تک اور کارکرتاؤں کے لئے بڑا دن آر جیڈی نے اپنے راجنیت کے دہاس میں کئی بار ستہ سین رہے کئی بار وپکش میں رہے لیکن ہر حال میں بیار کی راجنیتی میں ہمیشہ نوٹس ہوتے رہے ہمیشہ ان کا دخل رہا اٹھائیس سالوں اٹھائیس سال بند ہو چکے ہیں آر جیڈی کے بنے ہوئے آر جیڈی کے ستھاپنا میں جنتہ باری سے سموز سے نکلے ہوئے دلوں میں تھے تب سے مہتپونڈ دلوں میں سے ایک ہے راستے جنتہ دل جس کے سنستھاپک لالو پرساد یارو ہیں جو بیہار کے مکھے منتری رہ چکے ان کے بے خود جو ہے کیندر میں منتری رہ چکے ریلوے منسٹر رہ چکے ان کے بیٹا جو خود اپ مکھے منتری رہ چکے دوسری منترالیں کو سنبھال چکے ہیں نیتہ پرتی پکش رہیں تو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آر جیڈی کا ایک لمبا ثیافی اتحاس ہے جو بیہار میں ہے تو پٹنا راجی میں بھی کاریکرم کا آئوجن ہوگا اس میں سمرتک کاریکرتہ لالو پرساد یادف کے پوری دو پیڑھی اس میں کام کر رہی ہے اور دونوں کے جو فالورز ہیں دونوں کے جو فینس ہیں دونوں کے جو سمرتک ہیں وہ سب موجود ہوں گے اور پورے بیہار میں آر جیڈی کی موجودکی ہے اس لیے ہر جگہ اس پارٹی کے سمرتک دکھائیے جگہ جگہ پارٹی کی اور سے سمرتک آئوجن ہے پٹنا راچی میں بھی کاریکرم کا آئوجن ہے صرف بیہاری نہیں جھارکند میں بھی آر جیڈی اس جشن کو شیئر کرے گی ساجہ کرے گی جھارکند کے لوگوں کے ساتھ وہیں پٹنا کے کاریکرم میں لالو پرساد یادف جو پٹی پروک ہیں جو پارٹی سپریمو ہیں جو پارٹی کے سنس اپک ہیں فاؤنڈر ہیں لالو پرساد یادف بھی موجود رہیں گے وہیں تیجسوی یادف بھی اپنی ودیش شاترہ سے لوچ آئیں گے اسی سماروہ میں شامل ہونے کے لیے تو جگہ جگہ پارٹی کی اور سے سماروہ آئوجن کیا گیا ہے پٹنا اور راچی میں بھی کاریکرم کا آئوجن ہے لالو پرساد یادف کی پارشالہ لگے گی اپنے سمرتکوں سے اپنے کاریکرتاؤں کو ٹپس دیں گے ان کو سمجھائیں گے آنے والے ودھان سبا چناؤں میں بھی جس طرح چوبیس میں ڈڑائی دیں اسی خبر پر ہمارے سیوگے پرتم ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے پرتم جس طرح سے اٹھائیس سوہ سار آر جیڈی نے پورا کیا ہے کہہ سکتے ہیں سیاسی سفر میں ایک پارٹی نے اٹھائیس سال میں اپنی موجود کی اپنا دخل جس حد تک دکھلایا ہے وہ ایک بڑی بات ہے لالو پرساد یادف کے نطریت سے لے کر تیجسوی یادف تک ایک لمبا سفر رہا ہے کیا کہیا آج جی بلکل آر جیڈی کے استھاپنا کے اٹھائیس سال پورے ہو گئے اور آر جیڈی جدیو پریوار سے نکلی ہوئی پارٹی ہے لیکن اس پارٹی کے سامنے کئی چنوٹی ہے حالانکہ سرکار میں یہ سامنے لئی ہے اس نے اپنے دم پر سرکار بنائی ہے اور لیکن آگے کا جو سفر ہے وہ کافی چنوٹی بھرا ہے چونکہ سامنے انڈی ہے جساں مجبود گروندن ہے اور سال دو جار پچیس میں چنوٹ ہونا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آر جیڈی بیسک پورے بیہار کے آج سب سے مجبود پارٹی ہے اور اس کی طلعہ میں جو دوسری پارٹیاں ہیں اگر آج کی تاریخ میں اگر اکیلے اکیلے چنوٹ لڑ لے سہی پارٹیاں تو آر جیڈی سب سے مجبود ہو کے سامنے آئے گی لیکن اس کا جو سماجک سمکرن ہے اس کو بستار دینے کی جورت ہے اور جب تک اس سماجک سمکرن کا بستار نہیں ہوگا تب تک آر جیڈی کے سامنے ایک پریشانی بنی رہ گی چونکہ آر جیڈی کو لے کر جب بھی بات آتیت لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلم اور یادو کی پارٹی ہے لیکن حالانکہ تیسوی آدم نے اس سے آگے بڑھنے کا پریاس کیا ہے کئی ماملوں نے اسے پلتا ملی ہے لیکن آگے اور بڑھنے کی جورت ہے کیونکہ جو پورا بیہار ہے جس طرح سے نیتی شکوار سامنے کھڑے ہیں مجبودی سے بھاجپا کے لوگ سامنے سے کھڑے ہیں ان کا جو ایک سماجی کا بہت 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 سماجی کا ادھار ہے بھاجپا کے لئے نیتیتو والے گڑوندن کا اس گڑوندن سے لڑنے کی چنوٹی ہے اور سال دوزار بیس میں آجیڈی نے کافی اچھا پردرسن کیا تھا لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی کھلیڈی بہت اچھا کھیلتا ہے لیکن وہ نبی رن پر آؤٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے آجیڈی کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ان کی سروعات تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ این وقت پر آؤٹ ہو جاتے ہیں جیسے کوئی کھلیڈی ہوتا ہے وہ سروعات بڑی اچھی کرتا ہے نبی رن پر پنچانوی رن پر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے آر جیڈی کے ساتھ سمجھا ہی ہے اس کے سروعات بڑی اچھی ہوتی ہے سواہوں میں بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کا ریسپانس کا پہ اچھا ہوتا ہے لیکن چناب آتے آتے چناب نزدک آتے آتے لوگوں کا موڈ بدل جاتا ہے لوگ آر جیڈی کو کساسن سے جوڑتے ہیں لوگ پھر بڑی گورننس کے بات کے لگتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسلم اور یادووں کے سمی کرن سے آگے بڑھ کر جیتخار کو اگر پیمانہ نہ بنائے اور ٹکٹ بٹوارے کو اگر دیکھیں تو ضرور آر جیڈی نے اپنا وستار کیا ہے جو خاص ماہ سمی کرن تھی اس سے نکلتی نظر آئی تھی اس بار لوگ سبا کے چناہوں میں تو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ خبر پر نظر بنا رکھیں فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آگے کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہے ہیں کشش نیوز پر